اسلام علیکم اور میں ڈاکٹر حسن منیر آج آپ کو ایک نئی فصل سے مطارف کروانا جا رہا ہوں یہ فصل اصل میں نئی نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی محول میں بہت دیر پہلے سے کاشت ہوتی آ رہی ہے لیکن چونکہ یہاں پر ہمارے لیے اس کو کاشت کرنے کے لیے سازگار محول نہیں تھا تو چنانچہ اس کو ہم نے کاشت کرنا چھوڑ دیا اس فصل میں بنیادی طور پر جن چیزوں کے اوپر ہمارا زیادہ ایمفیسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تیلدار جنس ہے اور اس کو عرف عامے کسومبہ کہتے ہیں میں زریعہ سٹی فیصل آباد کے اندر اس کے اوپر پچھلے چار سال سے کام کر رہا ہوں اور اس کی ریسرچ کے حوالے سے ہمیں خاطرخواہ کامیابی ہاں حاصل ہوئی ہیں کسومبہ جو کہ عمومی طور پر ہمارے محول میں جانا جاتا ہے لفظ یہ ایسے تیلدار جنس کے بارے میں ہے جس کے تیل کی قدر تقریبا زیتون کے برابر ہے اور اس بنیاد پر اس تیلدار جنس کی قدر بھی بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں کسومبہ یعنی سیف لار ایسے علاقوں میں اگایا جاتا ہے جہاں پہ پانی کی شدید قلت ہو تھنڈ کا راج بھی ہو سکتا ہے اور وہاں پہ کلراتھی زمینیں ہوں یا ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ جو ہے وہ آس اور فروسٹ پڑھنے کا جسے آپ کورا کہتے ہیں اس کے پڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں تو یہ ان محول جس میں نمکیات والی زمین کورا اور خوشک سالی ہے ان کے اندر بھی بہترین پیداوار دے سکتا ہے کسومبہ کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک نہایت مفید قسم کا تیل پیدا کرنے کیلئے جنس کا نام ہے اور اس جنس کو جب ہم اگاتے ہیں تو یہ بہت تھوڑے سے پانی سے ہم اس کو کاشت کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو کو بہت زیادہ لمبی چوڑی خاد کی ضرورت نہیں ہوتی چنانچہ یہ کم خرچ والی فصل کے طور پر جانی جاتی ہے مسائل میں اس کا کانٹے دار ہونا شامل ہے تو یہ عام طور پر جو جڑی بوٹی ہے جسے پولی کے نام سے جانا جاتا ہے تو وہ اس کی رشتہ دار ہے اس لیے اس کے پتے اور اس کے پھول جو ہیں اور اس کے ٹینیاں جو ہیں ان کے اوپر بے تماشا کانٹے جو ہیں نا وہ آ جاتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق ہم نے دنیا سے جو اکٹھے کی ہوئی ورائٹیز ہیں اور ان کے وہاں سے جو ہم نے اس کا جو جرم پلازم یا جس کو عرف عام میں ہم ان کے بیج ہیں وہ ان کو کٹھا کیا ہے تو وہ بیج ہم نے یہاں پہ اگا کے تو کچھ ایسی ورائٹیز کو کاندازہ لگانے کوشش کی ہے اور اس میں خاترخہ کامیابی ہوئی ہے جن پر وہ کانٹے موجود نہ ہو اور ان کا تیل بھی اچھی کوالیٹی کا ہو جس کی بنیاد پر ہمیں خاترخہ کامیابی کی صورت میں تین سے چار ورائٹیز ایسی ملی ہیں جو خاترخہ تیل بھی اپنے اندر رکھتی ہیں اس تیل کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے اور ساتھ سے ساتھ اس کے اوپر کانٹے بھی نہیں ہیں اس لیے اسے عام کسان بڑی آسانی سے اب کاشت کر سکتا ہے اس فصل کا دورانیاں گندم سے ملتا جلتا ہے یعنی یہ موسم سرما کی فصل ہے لیکن یہ زائد ربی جسے دیر یا تاخیر والے موسم سرما میں بھی کاشت کیا جا سکتا ہے اور اس سے جو ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ آپ بساق کے مہینے سے پہلے پہلے اس کو ہم ہار ریویسٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو برداشت کر سکتے ہیں اس کو کار سکتے ہیں اور اس ذریعے سے ہمیں بہت زیادہ قیمتی قسم کا جو ہے وہ تیل بھی دستیاب ہوتا ہے تو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے تعاون سے جو ہمارا عالی تعلیمی ادارہ ہے جو ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ اقتصادی مدد فراہم کرتا ہے اور پیسے دیتا ہے تو ہم نے اس فصل کو جو ہے دوبارہ سے اس محول کے اندر جو فیصل آباد اور اس کے گردنگاہ کا محول ہے اس میں ٹیسٹ کیا ہے اور اسے این منافع بخش فصل کے طور پر جانا ہے ہمیں امید ہے کہ ہمارے کسان اس فصل کو کاشت کر کے جہاں اپنی گھرے لو تیل کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں وہاں ساتھ ساتھ اس کو بیج کر بہتر اور قابل استائش جو ہے وہ منافع جو ہے اس کو بھی کمہ سکتے ہیں اس فصل کے حوالے سے اگر آپ کو کچھ معلومات کی ضرورت ہو تو آپ مجھے یعنی ڈاکٹر حسن منیر سے رابطہ کر سکتے ہیں شبہ اگرانومی میں اور میرا موبائل نمبر جو ہے وہ 0321 ہے 661 998 اور اسی حوالے سے میری جو ای میل ہے وہ بھی ایچ ایم باجبائی ایڈفیریٹ آف جی میل ڈاٹ کاؤ میں بہت شکریہ